نظام چل رہا ہے اور عمران خان کی انکلوین کے بغیر ان کو شامل کیے بغیر یہ معاملہ جو ہے وہ حل نہیں ہوگا ان کو سیاست میں سٹیبلیٹی اگر لانی ہے تو عمران خان کو آپ کو پاکستان کی سیاسی حقیقت تسلیم کرنا پڑے گا پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ان کے اوپر بھی کیا کیا نہیں ہوا انہیں جالی مقدموں میں ملوث کیا گیا سزائیں سنائی گئی لیکن امریکہ کے عوام نے ایک فیصلہ کیا ہے پاکستان کے عوام نے بھی ایک فیصلہ کیا تھا امریکہ کے عوام کا فیصلہ مانا گیا ہے پاکستان کے عوام کا فیصلہ نہیں مانا گیا لیکن ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ پاکستان کے عوام کا فیصلہ بھی مانا جائے گا اور انشاءاللہ مانا پڑے گا جب پاکستان کے ازادی کے جدو جہد چل رہی تھیں تو جوالال نیرو گاندی جی قائد آزم محمد علی جنہ یہ سارے انگریزوں کے فورن اکپیشن کے خلاف تھے لیکن جو کمیٹیز بنتی تھیں جو گول میز کانفرنسز ہوتی تھی ان میں یہ لیڈر شامل ہوتے تھے آپ نے سسٹم کے اندر رہ کے بھی لڑنا ہوتا ہے سسٹم کے باہر رہ کے بھی لڑنا ہوتا ہے لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حکومت کا یا ٹرامپ کی رہائی کے بعد انہوں نے آکے کوئی یہاں پہ جیل ہی توڑ دینی ہے ٹرامپ سے کیا امید ہم کرتے ہیں ٹرامپ سے ہم امید کرتے ہیں جو پاکستان کی انٹرنیشنل پینل قوامی ذمہ داریاں ہیں فنڈمنٹل رائٹس کو لے کے رائٹس ہمارے آئین کے اوپر عمل درامت کو لے کے اس کے اوپر جو عالمی ایک رسپونسیبیلٹیز ہیں پاکستان کی وہ پاکستان پوری کرے اور جو بھی شخص دنیا میں پاکستان کے عوام کے حقوق کے لیے کھڑا ہو ہمیں تو اس کا شکریہ ادا کرنا ہے پیشی کا کیا بنایا ہے پیشی کا ابھی ان کو بھی نہیں پتا کہ ہم نے کیا کیا ہے تو جو ہی پروسیکیوشن کو پتا چل دے گا کہ آخر ہم نے جرم کیا کیا ہے تو وہ پھر ہمیں بتائیں گے جب ہمیں بتائیں گے تو پھر ہم ان کو بھی آ کے جواب دے دیں گے ابھی تو واپس میں بحث کر رہے ہیں کہ آخر انہوں نے کیا کیا ہے پہلے آپ نے یہ کہا تھا کہ امریکہ نے سادش کیا ہے پیٹی اے کی حکومت گرائی ہے اب وہی سے آپ تو کون لگائے ہوئے ہیں امریکہ کے اندر بھی ڈیفرنٹ گروپس ہیں اگر آپ ابھی دیکھیں تو ریپبلکنز جو ہیں جیسے جو ظلم خلیلزاد ہیں اور جو ایڈوائزرز ہیں پریزنٹ ٹرمپ کے اس ریجن کے اوپر اب تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امران خان کے حکومت ہٹانے میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے کردار ادا کیا تھا تو اب صرف یہ ہم ہی نہیں کہہ رہے ہیں اب تو خود امریکہ میں کہہ رہے ہیں کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے یہ سازش کی تھی امران خان کی حکومت کو ہٹانے کی تو اس لیے ہم تو کہہ رہے تھے تحقیقات ہونی چاہیے تحقیقات کیوں پاکستان کو بھی کرنی چاہیے لیکن اب امریکہ میں ٹرمپ خود ہی کر لیں گے خان صاحب پیٹی اے کی جو تحریک ہے پیٹی اے کی حکمت عملی کے اوپر کافی میری تنقید ہے کافی گفتگو ہے لیکن اب چونکہ امران خان صاحب نے مجھے جو ہے وہ بنا کیا ہوا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ تم نے بات نہیں کرنی تو اب ہم نہیں کر رہے ہیں میرے خیال میں تو تنقید نہ کرنے کا بھی نقصان ہی ہوگا